بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ ہر سٹوڈنٹ جو بھی پیپر اٹیمپ کر کے آتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پیپر کس طرح آ گیا اور کتنے مارکس آ سکتے ہیں سب سٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے لیکن ریزلٹ آنے کے بعد بعض وقت صورتحال مختلف ہو جاتی ہے خاص طرح جو گلز ہیں وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں رونے والا حساب کتاب ہوتا ہے ان کی وجہ سے ان کے پیرنٹس زیادہ پریشان ہوتے ہیں اب پیرنٹس اس وجہ سے پریشان نہیں ہوتے کہ نمبر تھوڑے آئے ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ بچے پریشان ہیں اب حالکہ آپ کو پتا ہوتا ہے بات کو سمجھئے حالکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کا ریزلٹ یہی آنے والا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے کلاس میٹس آپ کے قریبی رشتہ دار وہ گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے آپ کا ریزلٹ آتا ہے اگر آپ کے مارکس کم آتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں یار یہ تو بڑی نلائک نکلی یار یہ تو بہت نلائک نکلا ہم تو اسے یہ سمجھتے تھے ارے تو تو پاس نہیں ہو سکا ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں تو کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں جس وجہ سے یہ پریشانی کا بحث بنتا ہے اور اگلا جو ان کا جو چانس آنے والا ہوتا ہے وہ میس کر دیتے ہیں بہت ساری چیزیں میس کر دیتے ہیں جس وجہ سے نقصان ہوتا ہے دیکھیں میں ایک پوائنٹ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ یقین ان چیزوں سے گزرے ہیں فیل بھی ہوتے ہیں لوگ نمبر کم بھی آتے ہیں لیکن کامیاب لوگ ان باتوں کو لوگوں کی باتوں کو نہیں سنتے وہ اپنے جو فوکس ہوتا ہے اب اپنے ٹارگٹ پہ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں دیکھیں آپ میں سے کئی ایسے سٹورنٹس ہوں گے جن کے مارکس کم آئیں گے وہ امپروو کرنا چاہیں گے خاص طور پر پارٹ سیکنڈ والے کئی ایسے ہوں گے جن کی سپلی آ جائے گی کئی سٹورنٹس ایسے ہوں گے جن کے جو مارکس ہوں گے وہ ان کے ایکسپیکٹیشن سے بہت کم آئے ہوں گے اور وہ ریچچیکنگ کروانا چاہیں گے آپ میں سے کئی ایسے سٹورنٹس ہوں گے جو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے ایمپروومنٹ کا داخلہ بھیجنا ہوگا دیکھئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد خاص طور پر اگر آپ اپنے ریزلٹ کینسل کروانا چاہتے ہیں خاص طور پر نائنٹ والے ریزلٹ کینسلیشن کے لیے یا پھر ریچیکنگ کے لیے یا بعض کا جب ایڈمیشن جاتا ہے سپلی کا دیکھئے یہ جو تین چیز ہیں ان کے لیے آپ کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے عام طور پر جو کینسلیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ریزلٹ کے بعد صرف پندرہ دن ہوتے ہیں اس کے اندر اندر آپ کو ریزلٹ کینسل کروانا پڑتا ہے اس لیے ایڈمیشن کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی لیمیٹیڈ ہوتا ہے تو آپ نے سلستی نہیں کرنی اگر کم ماکس کم آئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے پاس آگئی چانسز ہیں یہ زندگی کا حصہ ہے اتار چڑھاؤ ہے انسان کو کامیابیاں ناکامیاں ملتے رہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامیوں سے سیکھیں وہ غلطی آگے آپ نہ کریں جو آپ پہلے کر چکے ہیں وہ سلستی اب نہ کریں جو آپ پہلے کر چکے ہیں انسان کو ایک کامیاب انسان ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹی باتوں کو لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پہ نہیں لیتا کیونکہ یہ لوگ صرف باتیں ہی کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سو ان کو جسٹ اگنور کریں اور آگے بڑھ جائیں تو جیسے ہی آپ کا ریزلٹ آتا ہے جو نائتھ والے ہیں پارٹ فرسٹ والے ہیں آپ کے پاس دو چانسز ہوتے ہیں اگر آپ ایزی ہول ہو جاتے ہیں تب آپ دوبارہ نائتھ میں بیٹھ سکتے ہیں ایزی فریش سٹوڈنٹ یا پھر اگر آپ پاس ہوتے ہیں لیکن مارکس تھوڑے آتے ہیں تو اگر آپ اپنا ریزلٹ کینسل کروانا چاہیں اگر آپ کینسل کروا دیں گے اپنا ریزلٹ تو اس کے بعد ایزی فریش سٹوڈنٹ آپ دوبارہ بیٹھ پائیں گے یاد رہے ریجسٹریشن آپ کو نہیں کروانی ہوگی صرف آپ کو ایڈمیشن بھیجنا ہوگا لیکن اگر آپ کی سپلی آ جاتی ہے نائنٹھ والے یا پارٹ فرسٹ یعنی کے الیونتھ والے اگر آپ کی سپلی آ جاتی ہے تو آپ اپنی سپلی نیکسٹ پارٹ یعنی کے دسوی کے ساتھ یا ٹویلتھ کے ساتھ نیکسٹ یئر اینویل میں آپ اپنی سپلی دیں گے سو اگر آپ سپلی نہ دینا چاہیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں اگر آپ کی فیزیکس میں سپلی ہے نائنٹھ میں یا پارٹ فرسٹ میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سپلی نہ دیں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ ایسے ہوگا کہ سیکنڈ یئر میں آپ محنت کریں زیادہ مارکس لیں تو اتنے مارکس ہونے چاہیے کہ پچھلے جو آپ کے پارٹ فرسٹ کی جو کمیسٹری کے یا فیزیکس کے جو مارکس کم تھے ان مارکس کی کمی بھی پوری ہو جائے لیکن میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ سپلی بھی دیں اور آگر سیکنڈ یئر میں بھی محنت کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کے سپلی والے مارکس بھی آ جائیں گے سیکنڈ یئر والے مارکس بھی آپ کے ہوں گے تو اس سے آپ کے ٹوٹل مارکس بہترین ہو جائیں گے آپ کے گریڈز اچھے بنیں گے اور جو ایمپرویمنٹ والے ہیں آپ نے فوراں داخلہ بھیجوا دینا ہے اور وہ سٹونٹس جو کہ نیو ایمپرویمنٹ پولیسی کے تحت ایمپرویو کر رہے ہیں اگر ان کے مارکس نہیں بڑھتے پہلے جتنے رہتے ہیں میں آپ اپنے چار چانسز مکمل کریں گے ایمپرویمنٹ کے جبکہ جو دوسرے ووڈز ہیں انہوں نے آپ کو چار چانسز دیئیں اور چار سال میں چار چانسز آپ کو ملیں گی اگر کسی بھی چانس میں آپ کے مارکس پہلے سے بڑھ جاتے ہیں چاہے ایک مارکس مارک ہی کیوں نہیں بڑھتا تو اس کے بعد آپ دوبارہ ایمپرویو نہیں کر پائیں گے لیکن بار بار ایمپرویو کرنے کے بعد اگر آپ کی جو پرسنٹیج ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سے کم رہتی ہے تب تک آپ بار بار ایمپرویو کر سکتے ہیں اور میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کوشش کریے کہ پہلی ایمپرویمنٹ میں اسے کلیئر ہی کر لیجئے کچھ روئرز یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس دوسرا چانس بھی ہوگا تیسرا بھی ہوگا دیکھیں آپ چانسز تو لیتے رہیں گے لیکن آپ کے جو سال ہے جو وقت ہے یہ گزر جائے گا ایک سال میں دوس سال میں سوچیے آپ کے دوسرے کلاس میٹس ہیں وہ کہاں پہنچ جائیں گے جبکہ آپ یہی پہ ایمپرویمنٹ ہی کرتے رہیں گے سو کوشش کرتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی آتا کریں مزید جیسے کوئی اپ ڈیٹ میرے سامنے آئے گی جیسے کوئی انفرمیشن آئے گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے یہ انفرمیشن آپ کو ہر جگہ پہ نہیں ملتی سو قدر کریں اس چینل کی قدر کریں اس انفرمیشن کی قدر کریں سپورٹ کریں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں آپ سے گزارش ہے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے تاکہ جن سٹوئرس کو نہیں پتا ان تک بھی یہ انفرمیشن پہنچ سکے تیکیو سو مچ اللہ حافظ